ہوگا تو اس میں بہت کمپلیکیشن جیسے آپ نے فرمایا ہے بڑی خوفناک کمپلیکیشن ہیں اگر یہ کیس کی کوئی ڈیوریشن بنتی ہے بلکل دیکھیں اس کو تو ہمیں کوران شریف میں بھی بتایا گیا ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا یعنی دین اگر دی ہے وہ بھی اور لی گئی ہے تو وہ بھی ارسلان اتخار صاحب کو جو بیان آئی گی جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اور ایسا کہنا یہ کہ میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں ثبوت ہیں اچھا پھر وہ حلسیہ بیانات بڑی امپورٹنٹ ہیں وہ جو حلسیہ بیانات ہیں میں ادھر یہ آنا چاہ رہا ہوں کہ اگر on the flip side یہ پرسون نہیں ہوتا اور یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایسا کوئی بیان یا سوری ایسا کوئی ثبوت ارسلان کے خلاف نہیں ہے تو جس بار اب اس کی نشاندی کیجئے flip side بھی تو ہے اس کی خطرناک قسم کی میں وہی کہہ رہا ہوں نا اگر مثال کے طور پر ملک ریاض صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور یہ تو میڈیا نے کہانی بنائی تو میڈیا کے لوگوں نے سپریم کورٹ میں حلسیہ بیان دیا ہے اچھا حلسیہ بیان کی آپ کو پتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ چھوٹی عدالت سیشن کورٹ میں بھی آپ ایک غلط اسٹیٹ دے دیں تو اس کی بھی سزائے لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں انتخار محمد چوتی ساتھ کی عدالت میں آپ اگر حلسیہ بیان غلط جمع کروائیں ان کے بیٹے کے خلاف نہیں جو میڈیا کے لوگوں نے دا ہے نا کہ ہمیں دکھائی گئیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی عدالت میں سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے بیٹے کے خلاف وٹنس دینا تو بہت ہی خوفناک ہو گیا نا بہت ہی خوفناک اور اس میں تو آپ جو میڈیا کے لوگوں نے حلسیہ بیان دی گیا نا جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی کہا ہے مجھے بھی ملی صاحب نے کہا کہ میرے پاس بہت ساری چیزیں تو اب بہت سارے لوگ ہیں نا اس میں انہوں نے حلسیہ بیانات جمع کروا دی ہیں تو ان کے وکیل بھی کہہ رہے ہیں تو اب ملی صاحب اچانک آ کے کہیں کہ جی میں نے تو کچھ نہیں کیا لوگ صاحب انہوں نے تو تقریبا شہادت دے دی ہے بیان نہیں ہے تقریبا شہادت کے ہاں ہم نے دیکھا ہم نے دیکھا اور اس میں دیکھیں انفیزل ہوتا کیا ہے کہ ایک ہمارے قانون شہادی بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈاکومنٹس تو ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی ہمارے پاس تو ثبوت نہیں تھا تو میڈیا کے لوگوں کو خبر نہیں دینی چاہیے تھی دیکھیں ہوتا ہے یہ فیصل کی ایک قانون شہادت ہے آپ ضروری نہیں کہ آپ ایک قتل ہوتا دیکھیں کہ آپ کوئی جشن ہوتا دیکھیں اور آپ اس کی ویڈیو بنا کے ہی کوٹ میں جائیں آپ ایز او وٹنس اگر میں نے کوئی چیز دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے تو شہادت ہوگی عدالت مجھے پوچھتی ہے کہ کیا روکر شاہد یا فیصل صاحب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو میں وٹنس دے سکتا ہوں اور اس کو قانون شہادت کی تحت عدالت قبول کرتی میں نے زنا ہوتے دیکھا ہے آپ اپنی آنکھوں سے میں نے قتل ہوتے دیکھا ہے آپ اپنی آنکھوں سے اب ان لوگوں نے جب کہا کہ ہم نے وہ ثبوت اور ویڈیوز اور باقی باتیں ہم نے خود دیکھنی لیکن ہمیں دین ہی گئیں اس کو پروپر جو قانون شہادت ہے پوری دنیا میں وہ قبول کیا جاتا ہے کہ جی فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ جنم ہوتے دیکھا آپ نے آنکھوں سے دیکھا میرے پاس ثبوت نہیں ہے میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی کہ کوئی ریپ ہو رہا تھا کوئی مرڈر ہو رہا تھا لیکن میں نے دیکھا ہے تو اس کی بڑی حیثیت ہوتی ہے کہ یہ وٹنس موجود ہیں آپ کے اور آگے لیکن چلوں آپ نے وزیعظم صاحب کا بیان سنا کہ جی ملک ریاض کے خلاف کسی کاروائی کی ضرورت نہیں اور میڈیا والے اس چیز کو کمپلیکیٹ کر رہے ہیں چیف جسٹس کے خلاف کسی ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے یا میڈیا والے بات کو اچھال رہے ہیں یہ کچھ تشویش ناک نہیں لگا آپ کو بیان ان کا یہ تو وزیعظم صاحب اثر میں سکھیں آپ ان کو لائٹلی لے رہے ہیں ہر کوئی لائٹلی لیتا ہے لیکن ان کی باتوں میں کچھ چھپے پیغام تو ہوتے ہیں نہیں نہیں بہت ظاہر ہے وزیر آزم ایک بہت منجور سیاست دان ہے ملک وزیر آزم ہے ایسی بات نہیں ہے تو یہ ریفرنس والی بات ظاہر ہے ان کے موں سے نکلے کی ریفرنس بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ تو بالکل اور صاحب نے کہ میڈیا اس کو اچھال رہا ہے غلط مطبع اب یہ ریفرنس کا ذکر انہوں نے پتہ نہیں کہا سے نکالا یہ تو بلطبع ایسے یہ ہے کہ کہ میں سامنے والے محلے کی فلانی فلانے گھر کے اندر جو لڑکی موجود ہے اسے چھڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا مطبع یہ تو بلطبع ایسی کسی کوئی سٹیٹمنٹ ہے تو مطبع کسی نے ان سے پوچھا بھی نہیں تھا ریفرنس کا تو انہوں نے سٹیٹمنٹ پہلی دے دیا تو میرا خیال سے یہ اس طرح کے غیر ضروری سٹیٹمنٹ اس محلے پر ایک کیسز لگے ہوئے بہت سارے ممو گیٹ پر بڑی سپیکیلیشن ہوئی کہ جی اس پہ ایجنسیز کو فائدہ تھا اسٹیٹمنٹ کو فائدہ تھا وہ گورنمنٹ کو پھسانا چاہ رہے تھے اور بڑے باتیں ہوئی ہیں کہ وہ منصور اجاز آئیس آئیس سے ملے تھے یہ والے کیس کا مین بینیفیشری کون ہے اگر یہ معاملہ جہاں بھی جاتا ہے کسی نے تو بڑی بڑی مذہددار قسم کی یہ شکرنج کی بسات بچھائی وہ کون ہے کون ہے اس کا بیگس بینیفیشری یہ تو وہ بھی ایک ڈیویلپنگ سٹوری ہے فیصل اس کا تو منطقی انجام کیونکہ سامنے نہیں آیا آپ کو یاد ہے وہ جو رومن کھیل ہوا کرتے تھے وہ گلیڈیئیٹر یا کیا اس میں وہ رڑتے تھے پہلوان آکے میدان میں تو پھر جو جیتا تھا وہ بھی اعلان کرتا تھا کہ میں نے سامنے والے پہلوان کو ماتی اور وہ اعلان کر کے خود بھی دیو کے مر جاتا تھا اس کے بعد تو اس میں ونر کون ہوگا یہ بھی کہنا مشکل ہے کیونکہ یہ اچانک غالباً پلان تھا کوئی پلاننگ ہو رہی تھی کہیں خدا جانے کیا تھا وہ بیچ میں ڈسٹرپٹ ہو گیا یوٹیوب پہ شاہین سب پہ انٹیویو آ گیا وہ خبر پہلے بریک ہو گئی وہ پوری پلاننگز گڑھ بڑھ ہو گئیں ساری ٹرو کدھر ادھر ہو گئے مظہب ظاہر ہے کہ اب تو لیکن میں ونر چھوڑنے کون ہو دیکھتے ہیں جیتا کون ہو چھوڑنے لیکن بینیفیشن ہی کون ہے فائدہ کس کو ہوا الیکشنیئر میں کئی طرف ایسا ہوتا ہے کہ بعض جو اس طرح کی کھیل ہوتے ہیں خطرناک کھیل بار پولٹک سے بہت بہت زیادہ سٹیکس ہیں جتنے سٹیکھولڈرز ہیں ان کے بہت سٹیکس ہیں بعض طرف ایسا ہوتا ہے کہ سب کو نقصان ہو جاتا ہے بعض طرف ایسا ہوتا ہے کہ سب ہار جاتے ہیں بعض کھیلوں میں سب ہارتے ہیں تو مجھے ایسا رکھتا ہے کہ اس طرح بھی زیادہ ہوتی ہیں لیکن اس وقت آپ کی ریاست ہیل رہی ہے سر سے پہر تک پینیٹا صاحب کی سٹیٹمنٹس آپ سنیں آپ ترمائل دیکھیں دائیں بائیں افغانستان مطلب اس محلے پہ ہر روز ایک اس طرح کا ترمائل ہوتا ہے اور اس طرح کی بحث کری ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی کھیل میں سب کا ہی لاؤس ہوگا شاہ صاحب اس میں جو پٹیسپنٹس ہیں لفتر پانس سے چونکہ اپنے ہی روٹیاں توڑی ہوئی ہیں سب ہی نے کھانا کھایا ہوا ہے پزاروں نے بھی کھایا ہوا ہے بڑی بڑی شخصیات میں کھایا ہوا ہے میڈیا نے بھی کھایا ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ یا تو ایک یہ کہ سب اس کو اس پر مٹی پاور کریں گے اور یہ بھی یہ لیکن میرا اپنا ذات میں خیال ہی ہے اور شاید آپ بھی یہی سوچتے ہوں کہ ایک دفعہ کھل کے آجائے سامنے آ جائے کہ کس نے کیا گند کھولا ہے اور اس کے بعد پھر نئے سرے سے کسی چیز کا آغاز کیا جائے تو میں تو کنس سے امید سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے جو جو سامنے آنا ہے جس نے وہ ایک دفعہ جائے جو کچھ ہونے ہو جائے روٹ صاحب آپ نے فرمایا کہ اس دسترخواہ سے سب نے کھایا ہے آپ سمجھتے ہیں ملک ریاض صاحب اس پوزیشن میں ہیں کہ آکر یہ سیچویشن کھولنے کے بعد مٹی ڈالیں اور کہ مٹی ڈال بھی دیں تو جو پٹیسپنٹس ہیں اس کے ملک ریاض صاحب بزارت خود عدلیہ فوج آئی ایس آئے یا ایجنسیز اور ساتھ میں میڈیا یہ چار پٹیسپنٹس ہیں اور حکومت تو ذرا بائی سٹینڈر ہے وہ اتنا انیوالو نہیں ڈریکٹی مٹی ڈال بھی دیں گی جو چار سٹیک ہولڈرز ہیں ان چاروں کا بنے کا کیا عزت کا نہیں میرا خیال ہے کہ مٹی ڈالنا کیونکہ دیکھیں جنگ جب شروع ہوتی ہے نا کیسے ہوتی ہمیں پتا ہے ایک گولی چلتی ہے لڑائی شروع ہو جاتی ہے لیکن وہ جنگ ختم کیسے ہوتی ہے اس کا کسی کو نہیں نہ فوجیوں کو پتا ہوتا ہے نہ ریاستوں کو نہ ملکوں کو تو بلٹ پہلی بلٹ تو آپ کو پتا ہے کہ فائر ہو گئی اور جنگ شروع ہو گئی اب فائنل اینڈ پہ کیا ہوگا اس کا یہ آگے چلے گا کیسے چلے گا ہمارا سب کا اندازہ تھا لیکن میمو کمیشن نے ایکزیک ٹائم پر اپنی جو انہوں نے مولد کی جو انہوں نے ریپورٹ دے دی سپریم کورٹ کا لاجر بینچ پہ بیٹھنے جا رہے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کی کیا اس میں سے نکل نہیں نہیں دیکھئی شاید صاحب بات یہ حسین اکانی صاحب چلے گئے وہ کہتے ہیں میں نہیں آرہا آپ نے جو کرنا کر لیجئے وہ آرام سے ماہ بیٹھ ہے منصف اجاز صاحب بھی کہیں غائب ہو گئے نرو بھی وہی موجود ہے وزیع اعظم صاحب کو سزا ہو گئی وہیں کہ وہیں موجود ہیں کہتے ہیں انہوں نے اپیل کرنے کی بھی زہمت نہیں کی ہر کیس اپنی جو کہ موجود ہے کسی سے بھی کسی چیز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا صرف انٹیٹینمنٹ ملی قوم کو اور قوم کا نقصان ہوتا رہا تو یہ کیس بھی میں مانتا ہوں آپ کی بات کہ جب میمو گیٹ کی ہم بات کر رہے تھے آج سے چند ماہ پہلے ہم آپ سب بیٹھ کے بات کرتے تھے تو لگتا تھا کہ بس یہ تو ہو گیا ایچ اوور ٹریزن کے کیس بنیں گے اور نا جانے کیا کیا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ والا کیس بھی آپ کس بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ بڑا خطناک اس کا منطقی انجام پہنچے گا نہیں دیکھیں میں دیکھیں میں تو یہ نہیں کہہ رہا فیصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یا تو عدالتیں یا تو ملک یا تو یہ ساری چیزوں کو کسی منطقی انجام تک پہنچا دیں ایک دفعہ اور اس کے لئے ختم کر دیں ملک کو تنا پہنچا ہوا منطقی انجام تک خدا کریں دیکھیں نا ابھی اتنی ساری چیزیں جب ایک ساتھ چھوٹی چھوٹی گاڑیاں بارود سے بھری ہوئی گاڑیاں چل رہی ہیں ایک گاڑی نائی سیئر چل رہی ہے گاڑی میں بارود بھرا ہوئے ہیں این آر او چل رہی ہے ایک وہ ناہیلیت کیس ایک دوری شہریت کیس ایک کمیشن ابھی یہ فیملی گیٹ ابھی اتنا کچھ چل رہا ہے تو اس میں وہ این ایف والا بھی ہے وہ جو ککسز والا وہ بھی کہیں چل رہا ہے وہ خدا جانے کہاں پہ اتنا کچھ چل رہا ہے بلو جستان میسنگ پرسکران کی کہ حالا کہ یہ وہ کوئی پاور کیس بھی کہیں پڑا ہوا خدا جانے وہ اب یاد تو عدالتیں ان کو تیزی سے کسی منطقی انجام تک پہنچا دیں میری بات ہو رہی تھی شاید حسن صدیقی ساتھ جو آپ کے پروگرام میں بھی اکثر میں نے انہوں نے سنے وہ کہتے ہیں کہ روکس صاحب یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے پر ڈے یہ جو عدالتوں کی سیچنوں کا ڈیلے ہے ایک دن کا ایک عرب روپیا اس میں ضائع ہو رہا ہے قوم کا ایک دن کا ایک عرب میں کتا کلانے کروں گا میں اسی بات پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ جو ڈیلے ہے ہر چیز کا اور وہ باتیں جس کی بیسس پہ جیڈیشنل ریسٹوریشن موومنٹ چلی وہ تمام باتیں بھی پینڈنگ ہیں مسنگ پرسنز والی باتیں وہ تمام احناروں سب موجود ہیں فیصلے ہتمی نہیں ہوئے اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹا سفر پہ لے پیچھے